نمشکار دوستو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل ہریکہ سائبر سپیس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو ابھی تک جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں دوستو یہ ویڈیو ایچ ایس ایسی کلرک کے لیے سپیشلی بنائی گئی ہے اکیس بائیس اور تیس کو کلرک کے اگزام ہونا ہے آج ایوننگ شفٹ میں پہلا اگزام ہونا ہے یہ دوستو ہریانہ جی کے کی ایک ماہ تریسی پیڈی ایف ہے جس میں سے کی نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ اس میں سے پکا کوئی نہ کوئی کوششن پکا آئے گا تو اس ویڈیو کو لاس منٹ ویڈیو مان کے چلیے اور پیپر سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور ضرور دیکھ کے جائیے ہم اس کو ٹوٹلی ریکومنڈ کرتے ہیں آئیے دوستو اس کو کرتے ہیں پہلے ہریانہ سہیتیاک ایڈمی کا گھن کب ہوا 9 جلائی 1970 کو ہریانہ میں انتراشتی ایک کرافٹ ملا کہاں لگتا ہے یہ فروری کے مہینے میں لگتا ہے ہر سال فریدہ باد میں لگتا ہے فریدہ باد کے ستھان ہے سورج کنڈ سورج کنڈ میں لگتا ہے فریدہ باد میں کرافٹ ملا اس کو یاد رکھیے گا اور اس میں ایسے پوچھ لیتے ہیں اس میں ایسی کنٹری کون تھی تھیم کنٹری کون تھی تو وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ ملا کب لگتا ہے ایک سے پندرہ فروری تک ہریانہ کا سب سے چرچت اور لوگ پری یہ لوگ کبھی کسے مانا جاتا ہے پنڈت لکشمی چند ہریانہ میں سلطان پور نیشنل پارک کس جلے مستیتا ہے گڑ گاؤں میں ہریانہ میں کلیسر راشتری ہے ادیان کس جلے میں ہے یمنانگر میں کلیسر نام آ گیا تو یمنانگر یاد رکھنا ہے بس ہریانہ میں مگرمچ پرجنن کے اندر بھور سیندہ کرشیتر میں ہریانہ میں گدھ سرنکشن اے پرجنن کے اندر کہاں ہے پنجور پنچکولا میں ہریانہ میں مور اور چنکارا پرجنن کے اندر جھابوہ ریواری میں ہریانہ میں انڈیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کہاں بن رہی ہے بینولا گڑ گاؤں میں گڑ گاؤں کو گرو گرام بولتے ہیں ابھی ہریانہ کے اندری ہے جاٹ پالی مہندرگڑ میں ہریانہ کن اکشانشوں کے بیچ دیتا ہے ستائیس پوائنٹ انتالیس سے تیس پوائنٹ پچپن اتر اکشانش یہ بیسے آئے گا نہیں چلیے پھر بھی کر لیتے ہیں اس کو ہریانہ کن دشانتروں کے بیچ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو پاؤز کر کے کونسی ندی ہریانہ کی پوروی سیما نردارت کر کے اتر پردیش سے الگ کرتی ہے یمنا ندی اگر آپ کو یہ کوششن آ جائے کہ ہریانہ میں سنچائی یمنا کی کونسی نیروں سے ہوتی ہے کونسے بھاگ سے ہوتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے پسچم آگے دوستو وہ کونسا پردیش ہے جس کے سب ہی پریٹنس تھلوں کے نام پکشیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں یہ پردیش ہریانہ ہے ہریانہ کی دو یار کی جنگنہ کے انسار جنسنکھیا کتنی ہے دو سو ترے پن پوائنٹ ترے پن لاکھ سن دو یار گیارہ کی جنگنہ کے انسار ہریانہ میں لنگن پات کتنا ہے آٹ سو ستتر ہریانہ کا جنسنکھیا گھنطب کتنا ہے پان سو ستتر انگریجوں نے ہریانہ کو پنجاب میں کب ملائیا سن اٹھارہ سو اٹھاون میں ہریانہ الگ راج اور پنجاب الگ راج کب بنائے ایک نومبر انیسو ستتر کو پر اس سے پہلے انگریجوں نے جب ہریانہ کو پنجاب میں ملائیا تھا وہ کب ملائیا تھا اٹھارہ سو اٹھاون میں یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو پنجاب ہریانہ کا سیمانکن کسا یوگ نے کیا جیسی شاہ جوگ سن دو یار گیارہ کی جنگنہ کے انسار کس راجے میں محلاؤں کا پرتی ہزار پرش پر انپات سب سے کم ہے ہریانہ رجیہ بیگم کا قتل کہاں ہوا کیتھل رجیہ بیگم کا قتل کب ہوا بارہ سو چالی میں پانیپت کا پہلا یود کب ہوا پندرہ سو چھبی میں دوستو پانیپت کی تین لڑائیاں ہوئی ہیں یہ آپ اچھے سے کر لینا پہلی لڑائی پندرہ سو چھبی میں ہوئی تھی یہ بابر اور ہیمو کے بیچ ہوئی تھی اس میں بابر بجے ہوا تھا پانیپت کا پہلا یود کس کس کے بیچ ہوا ابراہیم لودھی اور بابر کے بیچ سوری ابراہیم لودھی کے بیچ ہوا تھا پانیپت کے پراثم یود میں کس کی ویجے ہوئی بابر کی شیرسہ کا بچپن ہریانہ کے کس جلے میں بیتا مہندرگڑ میں شیرسہ سوری کے دادہ ابراہیم سور کا مقبر کہاں ہے نارنول نارنول آپ کا کہاں ہے مہندرگڑ میں پانیپت کا دوسرا یود کب ہوا پندرہ سو چھپن میں پانیپت کا دوسرا یود کس کس کے بیچ ہوا میں کتنے منڈل ہیں چار گڑگاؤں منڈل میں کون سے جلے شامل ہیں چھے جلے ہیں گڑگاؤں منڈل میں گڑگاؤں میوات فرید آباد پلول ریواری اور مہندرگڑ امبالا منڈل میں کون سے جلے ہیں پانچ جلے ہیں امبالا یمنانگر پنچکولا پرشیتر اور کیتھل یہ آپ دیکھ لیجئے آگے روتک ہے ہسار ہے امبالا ہے ہریانہ کا اکیما جلہ کونسا اور کب بنا پلول جلہ ہے جو تیرہ آگست دو ایر آٹھ کو بنا ہریانہ کے کس جلے کا مکھیالیا کسی انیہ شہر میں شتیت ہے مہندرگڑ کے نارنول میں دیش کا راشتری ہے کینسر سنسطان کہاں دو ایر پینتیس کروڑ کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے باڑ سا ججر میں ہریانہ میں پرمانو ودیت کے اندر کامنا جا رہا ہے گورکپور فتہ واد میں علمپکی ایک کلز پردہ میں پدک جیتنے والی پہلی بھارتی محلہ کھلاڑی کرنم ملیشوری ہے شیطر پڑ کی درشتی سے رہنہ کا بھارت میں کونسا سطھان ہے بائی ماں بیس ماں ہریانہ کا لوپرش کون کہلاتا ہے چودری بنسیلال آن لائن جن شکایت درج کرنے والا بھارت کا پہلا رجہ ہے ہریانہ دویر دس میں یہ سکیم چال ہوئی تھی چودری دیویلال وشف دہلیہ سرسا میں ہریانہ کے دکشن شیطر میں ستیت پہاڑیاں نیمن میں ایسے کس کا حصہ ہے رابلی پہاڑیاں ہریانہ راجہ کا گھن سمیدان کے کس سنشودن دوارہ ہوا ستار میں ہریانہ بھارت کے کونسے راجے گروپ میں ستیتب میں آیا ستار میں ہریانہ راجے کا ون شیطر کتنا ہے پندرہ سو انسٹھ ورگ کلومیٹر ابراہیم لودھی کا مقبرہ پانیپت میں راب تیج سنگھ کا تالاب ریواری میں راجہ میں گھنٹیشور مندر ریواری میں ہریانہ کے کس جلے میں سروادک سرسوں کا تپادن ہوتا ہے مندرگڑ میں ہریانہ راجہ میں بیوانی ٹیکسٹائل مل انیس سو سینٹی میں ہریانہ کے کس جلے میں ناہر سنگھ سٹیڈیم ستیتا ہے فریدہ آباد میں ہریانہ میں پہلی بار راشترپتیش آسین کب لگا انیس سو ست ست میں نائنٹین سکسٹی سیون میں تو دوستو یہ آگے پی ڈی ایف کافی لمبی ہے اس میں چار سو ساڑھے چار سو کوششن ہے اس پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں میں بدا آئے گا اس کو جرور پڑھ کے جائیے پیپر سے پہلے دھنیواد دوستو